اقبا نے ابو احاب بن عزیز کی لڑکی سے نکاح کیا تو ان کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ میں نے اقبا کو اور جس سے اس کا نکاح ہوا ہے اس کو دودھ پلایا ہے یہ سن کر اقبا نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ تُو نے مجھے دودھ پلایا ہے نہ تُو نے کبھی مجھے بتایا ہے تب سوار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور آپ سے اس کے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس طرح تم اس لڑکی سے رشتہ رکھو گے حالانکہ اس کے متعلق یہ کہا گیا تب اقبا بن حارس نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا اور اس نے دوسرا خاون کر لیا سحی بخاری حدیث نمبر اٹھاسی